اللہ علیکم السلام اب اس طرح ہے کہ بہت سارے کینیڈیٹس پریشان ہیں کہ ایڈجیسن پہ ابھی ہوگا یا بعد میں ہوگا تل کا لیول پہ ابھی ہوگا یا بعد میں ہوگا یہ کیا ہوگا کس طرح ہوگا یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو پالیسی موجود ہے ایک تو پالیسی موجود ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد سب ڈیوز کو سیکریٹس صاحب نے ہیدر آباد میں بھلا گئے وربلی بھی اور پھر وہ ان کے منٹس بھی جاری ہوئے تھے اور سب کو وہ دیئے گئے تھے کہ بھائی اس گائیڈ لائن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کریں تو ایک پالیسی میں ایک چیز موجود ہے کہ یہ جو کینیڈیٹس اٹھا رہے ہیں ہم یہ اس نے سب کینیڈیٹس کو اسکرٹنائز کیا جائے جو ویکنسی رینج میں آ رہے ہیں ان کو ابھی آفر آرڈر دیے جائیں اور جو رہتے ہیں ان کو ویٹنگ میں رکھا جائے ایک سال تک جب بھی جس مہینے جس ہفتے جس دن ہوسیٹ ویکنڈ ہے اس دن ان کو آفر آرڈر دیا جائے اگر دو تین دن بھی لیٹ کی سمجھو یہ ایک نان کمپلائنس ہے جو آنبل سیکریٹس صاحب نے یا پالیسی میں یا جو منسٹر صاحب کی ہدایت ہیں کہ ایک دن بھی تو ایک تو یہ چیز ہے دوسری بات ہے کہ ایک میری بات سنیں تالکے کے اندر کہیں بھی ویکنسی خالی رہتی ہے اور اگر ڈیو ان کو فل نہیں کرتا ہے تو یہ ڈیو کی ناحلی کامیٹی کی ناحلی تسلیم کی جائے گی پالیسی کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ یہ تو ابھی کی بات ہے کہ ویکنسی ہے بعد میں اگر ویکنسی خالی ہو جاتی ہے پھر بھی لوگوں کو ایڈجس کرنا ہے تو آپ بے فکر رہے ہیں کلیر کٹ ڈاریکشنز ہیں اور سیکریٹس صاحب افیشل گروپ میں آن لائن ہو جاتے ہیں کبھی کبھی اور خود بھی کافی کوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور رپورٹ لے رہے ہوتے ہیں اور اس حوالے سے اگر کسی کو کنفیون ہوتی ہے تو وہاں گروپ میں وہ پوچھ لیتا ہے تو اس میں آپ بے فکر رہے ہیں انشاءاللہ تلکے کے اندر جو بھی ویکنسیز ہوگی نا وہ ساری پہلے ایڈجسن یوسیز پھر جنرل ایک میرٹ بنا کے باقی جو یوسیز میں خالی رہ گئی ہیں پھر اس میرٹ کے بنیاد پہ وہاں کینیڈیس کو پلیس کرنا ہے تو اس لیے آپ بے فکر رہے ہیں یہ بہترین اور فلیکسیبل پالیسی گائیڈ لائنز موجود ہیں اور کینیڈیٹس کی سمجھو کہ ایک فیورٹ پالیسی ہے انشاءاللہ تلکے چھوٹی چیزوں پہ جو کینیڈیٹس کو ظلیل ہونا پڑتا تھا خوار ہونا پڑتا تھا ڈسٹک سیلیشن کامیٹی کنفیوز ہو جایا کرتی تھی کہ اب کیا کریں کل کوئی ہمارے اوپر میں ایکشن ہو یہ فیصلہ کریں کوئی تھوڑی گلتی ہو جائے پھر ہمارے اوپر یہ ہو وہ ہو اس وجہ سے پھر وہ کیا کرتے تھے جان چڑھانے کے چکر میں کافی لوگوں کا ستیاناس بھی کر دیتے تھے بھئی چھوڑو پھر ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ ہو جائے ٹر اور خوف میں پھر وہ بس اسٹک ہو جاتے تھے اتنا بھی اسٹک نہ ہو کہ دوسرے کا دم گھٹے یا دوسرے کی جان ہی چلی جائے بھائی اتنی فیلیکزیبیلٹی ہے سیکریٹی صاحب کے تو یہ حکم آتے ہیں خاص طور پر سرزار علی شاہ صاحب کے کہ جو بھی کینیڈیٹس پاسد ہوئے ہیں انشاءاللہ ان سب کو ہم سب کو ایک سال کے اندر پلیسمنٹ ان کی ہو جائے گی تو آپ بے فکر رہے ہیں کوئی ٹینشن مینے رہے ہیں انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی کوئی ایسی فکر کی بات نہیں ہے حافظ شاہبتین انڈر ڈسٹک ایجکیشن حافظ ایلیمنٹی سیکنڈی سیکنڈی سیکنڈ